سندھ میں بوٹی مافیا بے کابو ہو گیا نقل رکی نہ پرچے آؤٹ ہونے کا سلسلہ تھم سکا انتظامے کے ناہلی کے وجہ سے نقل چوروں کی موجے لگی ہوئی ہیں سکھر اور گھوٹکی میں نمی جماعت کا بائیولوجی جبکہ لڑکانہ کشمور اور شکارپور میں مطالع پاکستان کا پرچہ آؤٹ ہو کر فوٹو کاپی کی دکانوں پر بکتا رہا سکھر کے کنٹرولر امتحانات نے پرچہ آؤٹ ہونے کی ذمہ داری امتحانی سنٹر انتظامیہ پر ڈال دی کشمور میں بوٹی مافیا نے دفعہ 144 کی دھجیاں اڑا دی سندھ بھر میں امتحانی مراکس کے باہر نقل کرانے والوں کے سامنے پولیس بے بس ہو گئی میڈیا نے نشاندہ ہی کی تو اسے کئی مقامات پر کوریچ سے روک دیا گیا کند کورٹ میں نقل چورہ ساتزہ رشتہ داروں اور پولیس کی مدد سے کھلے عام گائیڈز اور موبائل فون کی مدد سے پرچے حل کرتے رہے دوسری طرف اسسن کمیشن منصور بلوچ نے گھوچ کی اوبارو، کھمبڑا اور مرید شاخ میں امتحانی مراکس پر چھاپے مارے اور نقل کرنے والے تیس سے زائد طلبہ کو پکڑ لیا آٹھ سے موبائل فونز ملے جبکہ بیس افراد کے خلاف مقدمات بھی درچ کر لیے گئے ادھر کراچی میں کئی طلبہ سے نقل کا مواد برامد ہوا لیکن شیرمن میٹرک بورڈ ڈاکٹر سعید الدین کا کہنا ہے امتحان آپ میں نقل کا ایک بھی کیس ان کے پاس نہیں آیا